بسم اللہ شریف کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی میں آپ کو عزائم یا جو آیات میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی ٹھیک ہے اس عزائم کو صرف آپ نے 21 یوں با پرحیز جلالی اور جمالی نو چند جمعیرات سے شروع کرنا ہے پتہ کیا بات ہے ہمیشہ یاد رکھیں جلالی پرحیز اس لیے کہ بسم اللہ کا جو عمل ہے جو موقع ہے وہ بہت ہی جلالی ہے ٹھیک ہے نا اس لیے پرحیز لازم ہے اور حسار بھی لازم ہے حسار کے بہت اعلیٰ طریقے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو آپ حسار بھی لازم ہن کیا کریں ٹھیک ہے نا حسار کرنے کا طریقہ اگر نے نہیں بتا تو میں آپ کو پھر دوارہ سے بتا دیتی ہوں 11 مرتبہ اول آخر دوشی 7 مرتبہ عدل کرسی 7 مرتبہ الحمدل شریف جسے سور فاتحہ بھی کہتے ہیں اور 7 مرتبہ اور سوری 3 مرتبہ 3-3 مرتبہ جو اپنے چاروں کل پڑھنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمہ حسار کرنے اپنے پر فوق مانی ہیں جس سے حسار کائم کر رہے ہیں اس کے پر فوق مانی اگر مٹی ہے تو چھوری سے حسار کائم کریں اور چھوری اس کے جہاں پر حسار کا آخر ہوتا ہے وہاں پر چھوری کو گار جائیں یاد رکھیں کسی بھی ذرہ میں وہاں سے حسار جنسہ خالی نہ ہو ایسا مضبوط حسار کیجئے گا ٹھیک ہے حسار سے باہر باہر جو بھی وہاں باہر باہر ہوتا ہے حسار جنسہ کبھی بھی کوئی قدم نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے پاک کلام کے برکت ہی اپنی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہی کرنا ہے اروجی ماہ نو چند جمعیرات نو چند جمعیرات کا نہیں پتا تو آپ میری نو چند جمعیرات کی ویڈیو دے میں بہت سے بہائی مزارش کرتا تھا نو چند جمعیرات کیا ہے میری بات سنیں جس دن جیسے ربی الاول ربی الثانی جیسے آپ کو ایک مثال دیتی ہوں آپ سوچیں ربی الاول کی پہلی تاریخ ہے آپ اسلامی کلنڈر بریں اس پہ دیکھیں کونسی تاریخ ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا اچھے والا اسلامی کلنڈر بر گئے گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ دیکھیں آج کونسی تاریخ ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا اگر اس ربی الاول کی پہلی تاریخ ہے پہلی تاریخوں میں اگر تو پیر ہے تو پہلی تاریخ آر یا پیر کو تو پہلی تاریخوں میں جو جمعہ رات آئی گی وہ نوچندی جمعہ رات کہلاتی ہے نوچندی اب نوچندی پہ آجیں بدھ کی رات جیسے بدھ کے دن کی مغرب ہوتی ہے جیسے بدھ کے دن کی مغرب تو سمجھو نوچندی جمعہ رات شروع ہو گئی ہے بدھ کے دن جب ہوتی ہے رات پڑتی ہے وہ نوچندی جمعیرات اسلامی مہینوں کے حساب سے یا اسلامی دنوں کے حساب سے اسلامی دن جونسہ ہے مغرب کے بعد ختم ہو جاتا ہے مغرب سے شروع ہوتا ہے دوسرا دن مغرب پہ ختم ہوتا ہے دوسرا دن جو پہلا دن ہوتا ہے ٹھیک ہے سوری پہلا دن جو ہوتا ہے مغرب کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو دوسرا دن جب دوسرا دن کی جب رات آتی ہے وہ مغرب پہ جب ختم ہوتی ہے نماز ختم ہوتی ہے فوراں دوسرا دن کی رات شروع ہو جاتی ہے چوبیس گھنٹے وہ بھی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہی بھی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہوتی بس مغرب کا حساب ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے عمل شروع بنا ہے اشاہ گلائے تو نو چندی جمعیرات کا عمل ہی نو چندی اگر جب نو چندی کی جب مغرب ہوگی جب نو چندی کا گھیرا مغرب پر گھونے گا تو پھر ہوگا جمعہ جمعہ بھی آیا نہیں انگریزی حساب سے انگریزی کی تحریک سے جمعہ بھی آیا نہیں دارہ بجے کے نو جمعہ شروع ہوتا انگریزی حساب سے لیکن اسلامی حساب سے جیسے مغرب ہوگی جمعہ رات کے دن مغرب ہوگی فورا جمعہ کی رات شروع ہوگی نو چندی جمعہ پھر گیارہ طریق تک جتنے بھی دن آتے ہیں گیارہ طریق چاند کی چودہ ہوتی ہے نا دن کتنے ہوتے ہیں سات پھر جو سات دن چلتے ہیں جیسے پیر تھا پہلا دن پیر تھا تو نو چندی پیر ہوا دوسرا دن منگل نو چندی منگل نیا چند کا منگل نو چندی پیر نیا چند کی پیر جو پہلے طریقوں نے پھر سات دن آتے ہیں پیر جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار پیر جمعہ جمعہ ٹھیک ہے یہ نو چندی جل آتے ہیں پہلے ہفتہ سات دن نو چندی کا چلتا ہے پھر چاند جو انسان اپنی آپ کو تاپس ہوتا ہے پھر چود دنی کا چاند چلتا ہے پھر اس کے بعد گھٹا پھر گھٹے گھٹے دنوں کے ساتھ لگا جاتا پھر گھٹے دنوں پہ ہمیشہ جو ہے جدائی کا یا جیسے ساتوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا جدائی کا پریشانی کا یا کسی دشمن کی جو بہت آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کا عمل کیا جاتا ہے جو نئی چاند کے چڑتے دینا اس میں نیاب عمل کی جاتے ہیں موقعات کو تذکر کرنا پریوں کو کیونکہ ان کو نو چندی جمعہ رات سے لے کے یا جو بھی نو نئے دن کے جو راتیں ہوتی ہیں ان کے لئے بہت نیاب ہوتی ہیں ایسے چڑیوں کی طرح ایسے جگنوں کی طرح وہ گھوم رہے ہوتے ہیں چاند سے وہ بہت پیار کرتے ہیں تو چاند ان کو بہت زندہ اسی کے ساتھ آئے جب میں آپ کو مکمل طریقے سے نو چندی کا سمجھا دیا پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو کمرٹسپیکس میں بتائیے گا میں اور اچھے طریقے سے آپ کو بتاؤں گی نو چندی جو میرا کیا ہوتی ہے اگر نہیں کسی بھائی کو سمجھاتی کہ جب آپ مجھے سوال کرتے ہیں کمرٹسپیکس میں میں تب ہی اس کا جواب دیتی ہوں کہ کیا سوال ہے آپ کو کیا سمجھنی آرہی اس لئے کہتا ساتھ میں اپنا جو عمل ہیں وہ شروع کرتے ہوں اس ازائم جو میں آپ کو بتانے لیکھ جو سکرین کے پر بھی بقاعدہ چل رہی ہے چھیک ہے نا یہ اپنا کپی باند سکرین پر ابھی سکرین پر بھی سی ازائم دی جاتی ہے تھا کہ آپ کپی باند سکرین پر لکھ لیں ایک ایک لئے پر تھی غلطی کتا ہی سبھ پیش حد مد کی کو غلطی نہ ہو آپ پران سے جو ہے پڑھ سے کی یاد کر سکے یاد کرنے کے بعد عمل کیا کریں ٹھیک ہے ازائم میں آپ کو بتا جاتی ہوں ازمت و اقسمت علیکم یا لا تس ذاتی شو اخضور بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر سے سن لیں دوبارہ سن لیں سکرین پر بھی چل رہی ہیں آپ لوگوں کے ہی وجہ سے یا غلطی نہ ہو اس لئے ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہیں وہ گائٹ کے گھتا ہے سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو عمل کریں تو پہلے ہی عمل میں کامیاب ہوئے کوشش کیا کریں تین دفعہ عمل کیا کریں مطلب اگر ایک چلہ کامیاب ہے تو دوسرا کیا کریں دوسرے میں اگر آپ نہیں کامیاب ہوتے ہیں تین دوسرے میں کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا کوئی گہی نہ تھے یہ غلطی کر رہے تھے پہلے چلہ ہانا اپنے غلطییں دکھا رہے ہیں کون سے غلطی کی ہے آپ نے اگر پہلے چلنے میں کامیاب ہوتا سوچیں آپ بہت بابرکت ہیں بہت بلند ہیں اگر آپ کا پہلے چلہ کامیاب نہیں ہوا جیسے اب کس دن کا عمل تھا آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے اللہ معافی دیں میں یہ تو نہیں کہتے لیکن آپ نے غلطی کی کوئی نہ کوئی جس کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں کیا غلطی کی آپ پہ خود پتہ ہے گھور کیجئے آپ نے غلطی پہ نمبر دو دوسرا چلہ کریں انشاءاللہ کامیاب ہوتے جائیں گے الحمدللہ کامیاب ہوں گے لیکن پھر اگر نام ہو تو سوچیں کیا غلطی کی تھی کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے عمل میں غلط نہیں توبہ نوزمیل عمل غلط نہیں ہوتا عمل بہت معافی کار ہوتا ہے عمل میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ ایک تو کیا ایک ہزار اللہ کی زیادہ کو خانے کرنے کا اس میں اتنی پاور ہوتی ہے عمل गلط نہیں ہوتا آپ لوگوں کی غلطی کہیں نہ کہیں عداب حاضرات میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں جو شرائر پیشیوں ان میں غلطی کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ غلطی آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا عمل غلط نہیں ہے جو بللند خراب نہیں ہوتا ہے عمل وہ بلند چاہتا نمبر تین تیسرا چلا کریں انشاءاللہ کوئی جب آپ عمل میں کوئی غلطی نہیں کریں گے دابوں میں کوئی غلطی نہیں کریں گے فسار میں یا کوئی ایسے جس طرح ہم بتا دیں ویسے آپ کریں گے کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کے وہ کون سے کامیابی ہی کامیابی ہے اور ساتھ اپنے جو اگربتی مکنہ تیسی ہے وہ لازمان جلانی ہے وہ خود نیاب ہے پہلہ وہ اتنی منہ نیاب میرے والد صاحب نے بتا دیا ہے ایک میں نے راز ان کو آپ کے پر بٹا دیا ہے کہ وہ جو اگربتی ہیں وہ آپ جلائیں گے وہ مکلات کو کھینچتی ہے اس کی خوشبو سے وہ پاہل ہو جاتے ہیں جس عمل کی پڑھائی کر رہتے ہیں وہ پاہل رہ دیتا ہے اس کو وہ خوشبو اس کو کھینچ رہتے ہیں اس لئے آپ کو امائی میں وہ ضرور اس کا استعمال کی جائے گا جو بہت قریب ہیں جو ابھی نہیں بنا سکتے تو میری باسوں میں نے اس کا حدیہ بھی رکھ دیا ہے اگر آپ نہیں گئے آپ کو ٹی سی ایس پر دی جائے گے بنانے کی ضرورت نہیں آپ کو حدیہ پراہ سے دینا پڑا گا وہ آپ کو پرسیجر بھی سمجھا دیا گیا آپ اس طرح کر لیجئے گا اگر نہیں سمجھ جاتے پر کمی پیشی کسی چیز میں بھی نہ ہو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے نمبر دو ازائن دوبارہ سنیں ورسے سنیں سکرین پر چاہ دیا لیکھ لیں آپ بھی یہ فائدہ کے لئے اتنے لمبی لیکن ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی نہ ہو ازمتو واقسمتو علیکم لا یا لاتس ذاتش اخضور وآتی بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھوٹی سے زائم ہے یہ آپ نے پڑھنے ہیں کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں گیارہ سو ستر مرتبہ روزانہ کتنی دن پڑھنے ہیں اکیس دن کب پڑھنے ہیں موچندی جمعی رات کو کیا کرنا ہے پریش جلالی اور جمالی کرنا ہے اور سب سے ایک اور بہت بڑی اس میں آتی ہے کہ آپ نے سفید کپڑے پہن کے کرنا ہے یہ مل کچھ بھی ہو آپ نے بالکل کوئی کڑھائی کوئی پرینٹ خاص کر خواتین کے لئے بہت نیا بھی مل ہے کوئی پرینٹ کو کوئی کڑھائی نہ ہو صرف بلکل صاف کپڑا اور سفید کپڑے خوشبو سے موتر ہوگی ٹھیک ہے نا آپ اگر برتی بھی سلگائیں گے تو خوشبو جیسے کمرے میں موتر ہو جائیں گے تو جو گلاب کتر ہیں بہت خوشبوز کی عالی ہوتی ہے وہ آپ لگا لی جائیں گے تو ہر کام میں آپ کو فتح ہی فتح ہوگی جس کام میں آپ قدم رکھیں گے جو بھی آپ کام کریں گے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے کامیابی ہے کامیابی ہے آپ کے قدم ہر کامیابی جنے گی ہر کام جو بھی ہوگا یہ موقع بسم اللہ ہے کوئی عام چیز نہیں ہے اس کو عام نہ لی موقع بسم اللہ کا ہے بھرپور مدد کرے گا اللہ پاک کے فرشتوں کا عمل ہے آپ کی مدد کریں گے اس کی ذات ہے نا آپ کے ساتھ وہ آپ کے عمل مدد کریں گے پھر بہت یہ آپ کی مدد کریں گے اس کی ذات گرابہ ہمارا کون ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ ہی کی بندے ہیں نور کے حالے ہیں یہ آپ کے مدد کریں گے جب ہی بھگے پریشانی ہوگی منٹ میں منٹ سے پہلے ختم کریں گے الحمدللہ آپ یہ عمل کیجئے گا بسم اللہ کا بہت ہی نیا آپ عمل ہے بہت آسان عمل ہے صرف پرہیز جمالی جلالی کا تھوڑا ساتھ کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے بہتر ہے تو آپ روزہ رکھا کریں میں جب عمل کرتی ہیں میں روزہ رکھے کرتی ہوں عمل بہت جلدی قابل میں آتا ہے روزہ رکھیں اسی کے ساتھ جانے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے میری جانے کو سسکیب کرنا نہ بھولیے کہ میں پہلے بھی کیا ہوئی آپ میری ویڈیو کے لینک کو فیس بک ٹیوٹر ویڈس اپ ہر جگہ پر شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو جب آپ گروپ بن جائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی کامی آگوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے کیونکہ جب آپ کی فیملی ممبرز آپس میں مل کے عمل کریں گے تو تھوڑے بہت جیسے کوئی آپ کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے آپس میں مل جل کر تو جس میں جو بات سنی ہوتی ہے دوسرے سے کہہ کر ہم سے شیئر کر کے مکس کر کے تو پھر عمل کامیاب ہو جاتا ہے ایک دفعہ ایک دفعہ عمل کامیاب ہو گیا سمجھو پوری چیزیں کامیاب ہو گئی ایک دفعہ حاضری کا تھوڑا سا ذہن میں نہیں خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے لیکن جب وہ حاضر ہو جاتی ہے نایاب ہو جاتا ہے انسان کہتا ہے بس میں دنیا جھوڑوں میں تو انہیں کے ساتھ رہ جائیں اللہ کی خوشنودی پیدا ہوتی ہے نمازوں سے محبت قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ وہ جلدی کامیاب ہو گئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا آپس میں شیئر کریں عمل کو آپس میں شیئر کریں جتنے آپ مل کر عمل کریں گے اتنی جلدی کامیاب ہو گئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سسکت بنا نہ بھولیں گا اللہ حافظ شیئر کرو تاکہ زیادہ زیادہ گروپ بنیں اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ شیئر کریں میرا یو آر ایل جو ہر ویڈیو کے بعد آپ جب اوم ویڈیو کرتے ہیں تو اوپر سکرین پر یو آر ایل آج جاتا ہے آسانی سے آپ اس کو اپنی گروپ میں فیس بک ٹیوٹر ویڈس اپ ہر جگہ پر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہ ایک صدقہ جاریہ اس لیے ہے یہ پیغام میں نے اس لیے رکاوٹ کروایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی غیر مذہبی ہیں تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن پاتھ اللہ پاتھ کی جو نعمت ہے ہم پر مسلمانوں کے اوپر تو اس کی کتنی فائدے ہیں قرآن پاک سے ہم دیکھیں اگر کوئی غیر مذہب ہمارے علم یا قرآن پاک کی تعلیم یا قرآن پاک عمل کرتا ہے تو سوچیں کتنی بلندی ایک تو وہ مسلمان ہو جائے گا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا وہ قرآن پاک کی پاکت ہے اس کو پتہ لگے گا تو سوچیں اگر آپ کے تروہ اگر کوئی مسلمان کوئی آیات کوئی صورت پڑھتا ہے تو کتنا آپ کو عجر ملتا ہے تو اس لئے میں چاہتی ہوں کہ جتنا میرا علم ہے اس کو شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہمارے علم کا ہماری آیاتوں کا صورتوں کا قرآن پاک کا پتہ لگے تاکہ ہمارا اسلام بہت جلدی پھیلے انہیں پتہ ہو کہ ہمارے قرآن پاک اور ہمارے اس علم میں کتنی پاور ہے کتنی مضبوطی ہے میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ جتنا بھی آپ شیئر کریں گے اللہ باپ آپ کو اس کا سواب دے انشاءاللہ اگر آپ کسی کو میرا علم پنچاتے ہیں تو اگر وہ پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی کوئی آیات پڑھتا ہے اور سوچیں اگر مسلمان ہو جائے یا علم پھلانے سے اگر وہ پیار مسلم ہے وہ مسلمان ہو جائے تو کتنی بلندی کی بات ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ جتنا بھی آپ میرے علم کو شیئر کریں گے اور میرے چینل کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت سے لوگ ایک تو کسی ایک کی آپ مدد کرتے ہیں اگر میرے علم سے کسی کے مشکل آسان ہو جاتی ہے پریشانی ختم ہو جاتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا چینل صرف اور صرف پریشانی ختم کرنا ہے دکھی بہن بھائیوں کی کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکیں بجائے وہ برے لوگوں کے ہتھیں چڑھنے کے یا جو آج کا جیلی عامل آ رہے ہیں ان کے ہتھیں چڑھنے کے خود میند کریں خود اس مقام تک پہنچیں کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں اللہ کی اور مخلوق کو بھی وہ دیکھ سکیں ان سے بات کر سکیں اللہ پاک نے ہمارے لئے ان کو معمور کیا ہمارے لئے ان کو بھیجا یہ کہتا کہ یہ مدد کر سکیں جنات مقلات ہمزاد جتنے بھی ہیں ہم کسی نہ کسی کام میں اللہ پاک نے انہیں ہمارے مدد کے لئے بھیجا ہوا ہے ہم اشرفی مخلوقات ہیں تو کتنی بڑی نیمتیں تو آپ کی تھو اگر کوئی بھائی کوئی میرے چینل پر آتا ہے تو کتنی کتنا سواب آپ کو ملتا ہے یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے میرے علم کو پھلائیں یہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے ایک چینل بن جائے ایک بہت بڑا علم کا جو اس پر رتبہ ہے وہ آپ روحوں کو ملے اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں اپنا پیغام ختم کرتی ہوں اور جتنا بھی میرا علم ہے آپ پھلائیں تاکہ علموں کو بھی پتہ لگیں تاکہ غیر مذہب کو پتہ لگیں ہمارا اسلام کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے جتنا بھی جو بھی سنے گا جو بھی اس علم کو پڑھے گا تو سوچیں اس پر آپ کو کتنا سواب ملے گا اور جو مقلات ہیں وہ ویسے ہی فرشتے ہیں وہ تو خود نور کے ہیں تو سوچیں کتنا اللہ پاک آپ کو سواب دیں گے اگر ہم سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا ہماری آیاتِ قرآنِ پاک کی پڑھتا ہے جتنا بھی میرا علم ہے نوری ہے اللہ پاک آپ سب کو تفیق دیں اللہ پاک آپ سب کو بلند کریں اتنے بلند ہو جائیں کہ اللہ پاک سے اتنی محبت ہو جائیں اللہ کی علم سے اتنا پیار ہو جائیں کہ دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں جتنا بھی میرے چینل کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر فیس بک پہ اپنے گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں جتنا میرے ویڈیو آپ شیئر کریں گے اس کا کہیں نہ کہیں اللہ پاک میں ضرور آپ کو اس کا سواب لکھا ہوگا اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میشہ نیکی پھلانے سے پھیلتی ہے اور اگر اس کو دبا کے رکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے اپنے علم کو آپ لوگوں میں شیئر کیا آپ لوگوں کو بتایا اب آپ کا کام ہے کہ اس علم کو پھلائیں کم از کم میری جو بھی ویڈیو ہے اگر سب بھائی سن رہے ہیں بہنیں سن رہی ہیں کم از کم اپنے جتنے بھی آپ کے جو سوشل میلیا ہے کم از کم تین سے چار لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے تین سے چار لوگوں کا گروپ آپ بنائیں ایک ویڈیو اگر آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر تین سے چار لوگوں کو اپنے صد گروپ میں شامل کریں گے یہ علم کو پھلائیں گے تین سے چار لوگوں کو آپ اس علم کے بارے میں بتائیں گے یہ صدقہ جاریہ ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا عمل کرنا آپ کا کام ہے اجازت دیجئے اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں گا اور جتنا میرا علم شیئر کریں گے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوئے اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں انہیروں میں ہوں تو سہر پر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے رب کعبہ مجھے معاف کریں رب کعبہ مجھے معاف کریں رب کعبہ مجھے معاف کریں رب کعبہ مجھے معاف کر سکیں رب کعبہ مجھے معاف کریں موسیقی 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 رحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو بنانے جا رہی ہوں یہ مجھے ویڈیو میں اس لئے آپ کے لئے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے ہر ویڈیو میں کہا کہ جو میں نے آپ کو صفوف بتایا ہے اگربتی کا وہ آپ بنانا لازمن سیکھیں یا یہاں مرضی سے وہ صفوف لازمن آپ خائر کریں لے لیں کیونکہ جو میں نے آپ کو صفوف بتایا تھا وہ ایسا کمال کا صفوف ہے اس صفوف سے جنات موقعات پری حمزاد بہت کمال حاضر ہوتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو وہ صفوف بتایا تھا تو کئی بھائی بہنوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ ہمیں وہ صفوف نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس وہ صفوف ہیں تو ہمیں بھیج دیں اس کا تھوڑا سا حدیعہ رکھ لیں تو وہ ہمیں بھیج دیں میری بیارے بہنوں اور بھائیوں میں نے آج یہ ویڈیو اس لئے بنائی ہے کہ صفوف تو بنانا ہی لازم ہے کیونکہ ہم اگر وہ صفوف نہیں استعمال کرتے تو میں نے جو صفوف آپ کو بتایا تھا اس سے جنات موقعات کو جلدی حاصل کرنے میں یا پری کے عمل میں بہت آل اور بہت نیاب وہ صفوف تھا کیونکہ جب آپ کسی جگہ پر بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے لئے لازم ہوتا ہے کہ کمرہ بلکل مطبر ہو پاک ہو ہر طرح سے اس کے اندر ایسی مہکی خوشبو ہوں تاکہ وہ کمرہ مطبر ہو جائے ٹھیک ہے تو جو میں نے صفوف آپ کو بتایا تھا وہ اسی کام کے لئے تھا تاکہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی وہ پریوں کو مقلات کو جنات انزاد ایسے جب عمل کرتے ہیں ان کو دیوانہ وار کھیجتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں خوشبو کی بہت دیوانی ہیں جہاں خوشبو آتی ہیں وہاں پر یہ اپنا کام وہاں کمال اثر دکھاتی ہیں ٹھیک ہے یہ صفوف سب سے پہلے کسی نے نہیں صرف میرے والد صاحب نے بنایا ٹھیک ہے تو میں نے ان بہنوں کی اور بھائیوں کی ریکویسٹ پر ہی یہ صفوف کے بارے میں ویڈیو بنائی کہ آپ ایسا کیجئے گا صفوف تیار اگر لوگوں کو بھی ہم جو آس پاس کے لوگ ہیں یا جو ہمارے جیسے مرشد ہوتا ہے اور ایک مرید ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے مرید ہیں یا میرے والد صاحب کے مرید ہیں یا میرے مدرسے میں کچھ لوگ ہیں جو میرے صبح سے لے کے شام تک تسبیح خانے میں رہتے ہیں ہمارے پاس تو ان لوگوں کو بھی ہم نے وہ صفوف دیا ہے بنا کر تو یہ ہم دیتے ہیں سب کو لیکن آپ لوگوں کو اس لئے نہیں بتایا کیونکہ آپ آن لائن ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں بتا تو میں نے جب اپنے استاد صاحب سے بات کیا تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ اگر آن لائن یہ صفوف کو لینا چاہتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس کی تھوڑی تھوڑا سا اس کا حدیعہ ہوگا وہ آپ یا تو پاکستان میں ہیں تو ایزی بیسے کے ذریعے وہ صفوف آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ آؤپ آف کنٹری ہیں یا آپ ملک سے باہر ہیں بہت سے بھائی ہیں جو ملک سے باہر ہیں تو وہ اس صفوف کے جو بینک کی ذریعے جو ہوتا ہے باہر کا طریقہ اس سے آپ اس کا حدیعہ دے سکتے ہیں اور جو یہ حدیعہ ہوگا وہ صرف اور صرف ہمیشہ جب بھی ہمیں ہمارے عمل سے اللہ کے شکر سے کوئی بھی حدیعہ آتا ہے ہمارے مدرسے میں رکھتا ہے کیونکہ مدرسے میں بہت بہت دور سے بچے آئے ہوتے ہیں فیس پیل اللہ بھی پڑھنے آئے ہوتے ہیں تو ان کی مدد کے لئے یا ان کی کوئی کپڑے وغیرہ کے لئے کتابوں کے لئے تو ہم جو بھی حدیعہ کسی بھی چیز کا بنتا ہے تو الحمدللہ ہم مدرسے کے بچوں میں وہ حدیعہ لگاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یہ ہم نے مدرسہ بنایا ہے صرف اسی لئے کہ ان کی جو بچے قرآن بھاک دور دور سے پڑھنے آتے ہیں عامل عالم اور حافظ بننے بچی بچی آتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا ہم نے ایک بنایا ہے مدرسہ وہ تھوڑا سا اس میں لوگ حدیعہ دیتے ہیں تو وہ حدیعہ ہم بچوں پر ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہ اگر بطی کا صفوف اگر آپ نے لینا ہے تو آپ مجھے کمر سوچ میں بتا دیں ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ بنانے میں بھی جاہر لگتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کا ہوگا تو انشاءاللہ آپ تک وہ صفوف پہنچ جائے گا اور رہا کاجل تو کاجل بھی بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا اگر اب اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ حدیعہ دینا پڑے گو ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ کے لئے آسانی کے لئے بتا دی گئی ہیں کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے اس پارے میں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے اور مجھ سے اس قرض کے بدلے بھر بھر جھولیاں بھر بھر دانے لیں آپ اللہ پاک دیکھتے کہ تم ایک دانہ گنڈوں کا زمین میں اگاتے ہو ڈالتے ہو اور اس سے بھر 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 جب آپ ایک گنڈوں کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے دیکھیں کہ اتنا بڑا سٹا اللہ بھر دیتے ہیں تو ہمارے مدرسے کا ہدیعہ بھی ایسے ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہدیعہ ہوگا وہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا وہ ہدیعہ جو بھی دینا چاہتا ہے تو ہمارے فیس سبیل اللہ ہمارے مدرسے کے لئے دے سکتا ہے اسی ویڈیو کو انشاءاللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قرض جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو اللہ بہت بلند اور بہت بالا کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہمارے مدرسے میں دیتا ہے الحمدلللہ جو تفیق والے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں تو اللہ باک ان کو اور سے اور اور سے اور زیادہ دیتا ہے جیسے میں نے آپ گندوں کی مثال آپ کو سنائی ٹھیک ہے ایسے ہی اللہ باک کرمون جو ہوتی ہے اپنی رحمتوں سے نواز دے ہیں اس لئے کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتی اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور کمرش پوکس میں آپ لازم ہمیں بتا دیجئے گا تاکہ ہم آپ جب آپ سفور کو ٹوشٹ کر دیا جب آپ ہمیں بتائیں گے اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو جل سجل سسکرائب کر لیں کیونکہ آنے ماری تمام ویڈیو مقلاد جمناد پری اور ہم ساتھ پر ہے اسے کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ